میں 2017 میں اسلام بہت سے کراچی واپس شفٹ ہوا I wanted to find a good apartment in DHA جہاں پہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ hangout کر سکوں ایک man cave type کی جگہ ہو جہاں پہ میرا اپنا set up ہو gaming set up ہو میرا ایک studio ہو جہاں پہ میں کام کروں بہت سرچ کرنے کے باوجود مجھے کوئی اچھا apartment نہیں مل رہا تھا یا تو پھر rates بہت ہائے تھے یا تو پھر مجھے building میں allow نہیں کر رہے تھے because I wanted to live alone بہت محنت کر کے مجھے ایک apartment ملا وہ جگہ DHA face 6 کے قریب ہے اور اس کو چھوٹا شہباز بھی بولتے ہیں apartment کہنے کا تو studio apartment تھا لیکن وہ ایک mez9 floor کے اوپر موجود تھا apartment کی main entrance سے میرے flat کو راستہ آتا تھا وہ first floor کے نیچے تھا اور میرے floor پہ صرف میرا ہی apartment تھا باقی اس floor پہ dentists اور doctors بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان کی interest main road کی طرف سے تھی تو اس کی entrance الگ تھی اور ہمارے apartment کی entrance الگ تھی building بہت پرانی تھی اس building کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ building شاید اس وقت سے جب یہ چھوٹا شہباز بنا تھا تو وہاں پہ صرف دو buildings ہوتی تھی ایک samba bank کی building ہوتی تھی جو main road پہ ہے جو کہ 26 street کے signal کو touch کرتی ہے اور ایک ہماری building تھی جس میں میں رہتا تھا باقی سب کچھ plot تھے خالی plot تھے in fact جب میں اس apartment میں shift ہوا اس وقت بھی ہماری building میدان کے اندر کھڑی ہوئی تھی نہ right پہ کچھ تھا نہ left پہ کچھ تھا اس کے لئے کہ بہت بڑے بڑے restaurants ابھی بھی موجود ہیں apartment itself بہت ساف سترہ تھا بہت چھوٹا اور کوزی تھا جب apartment میں انٹر ہوتے تھے تو right side پہ bathroom اور shower room تھا جو کہ بہت چھوٹا تھا اور وہ ایک hall کے اندر تھا جس کے اندر open kitchen تھا اور تھوڑا سا living area تھا left side پہ there was a glass wall اور اس wall کے partition کے اس طرف room تھا جو کہ خالی room تھا اس room کے اندر کوئی کھڑکی نہیں تھی in fact اس پوری apartment میں صرف ایک کھڑکی تھی جو کہ open kitchen کے اندر تھی apartment بہت خستہ حال میں تھا ویسے تو بہت کوزی تھا لیکن بہت خستہ حال میں تھا اس کے پر میں نے بہت سا ہی renovation کروائی because i have planned on living there for a long time پہلا دن تھا اور میں نے سمان رکھنا شروع کیا جب میں اوپر شام کو جا رہا تھا تو مجھے چوکی دار نے راستے میں روک لیا اس کو لگا کہ میں شاید کسی سے ملنے جا رہا ہوں تو اس نے پوچھا کہاں جا رہا ہوں تو میں نے بتایا کہ میں یہ میز نائن فلور پہ جو apartment ہے وہاں پہ shift ہوں تو اس نے مجھے ایک بڑی عجیب سلک دی جیسے شاید میں اس کے ساتھ مزاق کر رہا ہوں اس نے پوچھا صاحب کہاں جا رہا ہے تو میں نے اس کو بتایا کہ میں میز نائن فلور پہ shift ہوں آج میں shifting کر رہا ہوں اور آج رات کو ہی میں apartment میں stay کرنا شروع کر دوں گا تو جس طرح سے اس نے مجھے look دی مجھے لگا کہ there is something wrong خیر میں اوپر آیا ہے میں نے پورے apartment کو صافتہ کروایا ڈبے کچھ ابھی بھی unpack کرنے تھے لیکن ان کو میں نے چھوڑ دیا ضرورت کی چیزوں کو unpack کیا اور میں واپس نیچے چاہ پینے چلا گیا میرے ذہن میں اس چوکی دار کا وہ reaction ابھی بھی گھوم رہا تھا کہنے کو تبھی بہت فلمی situation تھی کیونکہ ہر فلم میں یا ہر story میں آپ یہ سنتے ہیں کہ کوئی آپ کو warn کرتا ہے کہ آپ کہاں رہنے آگئے ہیں that's exactly what happened with me جب میں نیچے گیا میں نے چوکی دار کو ڈھونڈا میں نے اس سے پوچھا کہ what is wrong with the apartment that was my first question because اس کے reactions were very obvious تو اس نے مجھے بتایا ایک عجیب سی کہانی جو کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ سچ تھی ہے جھوٹ تھی کیونکہ اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ شاید یہ apartment THA میں ایک studio apartment ہے جو کہ اتنا سستہ ہے back in 2017 اس studio apartment کے میں پندرہ ہزار روپے دے رہا تھا so it was a very good deal for me مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا سستہ ہے کیوں ہے تو مجھے لگا کہ شاید اس چوکی دار کوئی جگہ جائیے اس لئے وہ مجھ سے ایسی کہانیاں سنا رہا ہے so that میں بھاگ جاؤں چوکی دار کی عجیب کہانی ایسی تھی کہ اس کے بقول جب یہ apartment بن رہے تھے تو جب اس پہ کام ہو رہا تھا تو یہاں پہ جو ہے وہ دو مزدوروں کی موت ہو گئی جس بات کو دبا دیا گیا اور اس کے بعد سے اس apartment میں کوئی نہیں رہا سکتا ایسی کہانیاں میں پہلے بہت سن چکا ہوں ایسی کہانیاں میں پہلے بہت پڑھ رکھا ہوں ایسی کہانیاں مجھے دراتی نہیں ہیں بہرحال پہلی رات تھی کچھ بھی نہیں ہوا نہ میرے ذہن میں وہ کہانی تھی نہ میں نے اس کہانی کو serious لیا ایک دو ہفتے گزر گئے میں نے اپنا apartment set کر لیا میرا gaming setup رہی تھا میرا workstation رہی تھا جو room glass کی اس site پہ تھا اس room کو میں نے اپنا bedroom اور gaming setup اور workstation وہی پہ رکھا bedroom سنس جگہ بہت چھوٹی تھی تو میں نے ایک sofa combat رکھا تھا اس کے برابر میں ایک charging pot تھا یا charging station تھا جہاں پہ میں اپنے phones یا دوسری چیزیں charge کرتا تھا ایک دن رات کو تین سارے تین چار بجے میں بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ پیچھے جہاں پہ میرا couch ہے یا sofa combat ہے اس کے برابر میں جو charging pot ہے وہاں سے کسی کے باتوں کی آواز آ رہی ہے کوئی عورت باتیں کر رہی ہے ایک دو دفعہ آوازیں آنے کے بعد میں نے headphone اتا رہا پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں بالکل بھی superstitious آدمی نہیں ہوں even though it's my topic لیکن ہر چیز میرے لیے super natural gin booth نہیں ہوتے ہیں there has to be some logical explanation behind in occurring کچھ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بھی logical explanation ہوتی ہے جیسے for example اگر مجھے رات کو گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی اچانک سے ٹھک کی آواز آئے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن جن نہ gin booth چڑے لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے until and less i investigate اس کے بعد میں determine کر سکتا ہوں کہ ہاں واقعی میں it was a paranormal occurring otherwise it could be anything جب دو تین دفعہ مجھے پیچھے سے آواز آئی تو میں نے headphone اتارا تو مجھے واقعی میں کسی عورت کے پیچھے سے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی میں اٹھا اور اپنے charging station کے پاس گیا تو میرا iPhone اس کا screen on تھا اور Siri باتیں کر رہی تھی جن لوگوں کو Siri کا نہیں پتا Siri iPhone کے اندر built in I would say AI یا کچھ بھی بول سکتا ہے it's an operating system Siri باتیں کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ yes I have turned on the bluetooth تھوڑے در میں اس کو دیکھتا رہا اور وہی بات کر کے چپ ہو بھی اس سے پہلے اس نے کیا کیا بولا میں نے سنا نہیں لیکن جب میں اس کے پاس گیا تو اس وقت وہ bluetooth on کر رہی تھی as if somebody gave her the command میں نے iPhone کو اٹھایا charging port سے نکالا تھوڑا سے چیک کیا اور وہاپس رکھ دیا وہاپس کام کرنے لگا تھوڑے درے بعد پھر سے ویسی ہی آواز آئی میں قریب جا کے چیک کیا تو Siri کہی تھی کہ okay I have turned off the bluetooth ابھی بات مجھے کچھ عجیب سی لگی again میں ڈرا نہیں it could be any technical difficulty ہو سکتا ہے کہ نیچے سے ریسٹرانٹس میں سے آواز آئی ہو اور Siri نے وہ cache کر لیا ہو یا operating system کا کوئی problem ہو it does not have to be a super national occurring parallel phone میں نے اٹھایا اور اپنے برابر میں رکھ دیا جہاں پہ میں کام کر رہا تھا اور میں کام کرنا شروع ہو گیا آدھے گھنٹے یا 45 minutes کے بعد Siri پھر سے بولی yes you want me to call your brother اور اس کے بعد اس نے میرے بھائی کو ڈائل کیا calling طلح اور Siri was calling my brother میں نے phone کو off کیا رکھ دیا کام بند کیا اور سو گیا کوئی problem نہیں تھا it did not got into my head that was I think ڈیرھ ہفتہ into apartment دو یا تین دن بعد میں نیچے چائے پی رہا تھا کہ اسے ایک دھاب آتا تھا وہاں پہ ہمارے apartment کا چوکے دار آیا اس نے کہا صاحب آپ بھی تک گئے نہیں تو میں نے کہا کیا مطلب اس نے کہا صاحب یہاں پہ تین مہینے سے زیادہ کوئی نہیں رہ سکتا maximum لوگ دو ہفتے میں بھاگ جاتے ہیں تو میں نے ہس کے بعد ٹال دی because I was not taking it seriously same اسی رات رات کے بارہ بجے اس رات میں جلدی سو گیا تو ہمارے اوپر والے apartment میں سے بہت بہاری سمان گھسیٹنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں جو کہ apartment میں اکثر آتی ہیں کیونکہ اب جب اوپر والے ہوتے ہیں ان کو خیال نہیں ہوتا وہ کوش شفٹنگ کر رہے ہیں جیسے bed گھسیٹ رہا ہے tiny table گھسیٹ رہا ہے میں تنگ آ کے سو گیا دوسرے دن it happened again تیسرے دن it happened again تھوڑی دیر گزر گئی اور وہ خاموشی ہو گئی دوسرے دن میں اوپر گیا میں دروار کر رہا ہے تو ایک پوری ہنٹی بہار نکلی ان کو میں نے سارا ماجرہ سمجھایا سنس میرا studio apartment تھا اور اوپر والے apartment سارے جو ہے 3 bed کی apartment تھے تو ان کے living room اور drawing room کے exact نیچے میرا پورا apartment تھا تو ان نے کہا بیٹا آئے میں آپ کو دکھا دیتی جب میں اندر گیا تو ان کا living room in fact ان کا پورا گھر wall to wall carpeted تھا اگر اس پہ کوئی بھاری چیز گھسیٹی جاتی تو اس کی آواز نہ آتی اس پوری ہنٹی جو اکھیلی رہتی تھی اس apartment میں اپنی بیٹی کے ساتھ جو اس وقت office گئی ہوئی تھی i doubt کہ سارے بارہ بجے وہ heavy bed اور یہ بھاری چیز اٹھا سکتے کچھ دن کے بعد میں اس باقی کو بھول گیا رات کو ایک دن again سارے بارہ کی بعد میرے جو ceiling fan ہیں بالکل ایسے کہ میرے ceiling fan کے اوپر اوپر والے floor سے کسی نے ایک بھاری چیز رکھی اور اس کی آواز آئی ڈھک اور پھر اس نے اس کو roll کرنا شروع کیا circle form مجھ کو وہ sound clear سنائی دیئی تھی کہ کوئی اس کو roll کر رہا ہے بھاری چیز اور وہ اتنی تیز ہو گئی کہ پنکھے کے through وہ آواز آنا شروع میں بہت تنگ آ گیا دوسرے دن میں نے لینڈلوٹ سے بات کی تو وہ نے کہ ہمارے برابر میں بلڈنگ پرانی ہے برابر والوں کی بھی آواز آئے گی ترس لگے گا کہ آپ کے اوپر کام کر رہے which is logical because پرانی بلڈنگ میں سب ہوتا ہے at this point it was not getting into my head because ایسا کوئی سا بھی واقعہ نہیں تھا جس سے میں بہت ڈر جاتا ہی i'm not sure کہ میرا مائک کی بہت سنسیٹیو ہے وہ چھٹکی کا sound capture کر سکے گا لیکن it was like تک 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 تین تفہ کان کے قریب میری آنکھ کھلی اور میں نے گھوم کے دیکھا کہ شاید میری اپارٹمن میں کوئی آگے but there was nobody there تھوڑے دیر میں سوچتا رہا and then first thing that came to my mind was کہ یہ سارے انسیدنس are maybe getting into my head میں نے کروڑ بدلی اور سو گیا دوسرے دن same thing happened exact same time بارہ کے بعد ساڑھے بارہ اور بارہ کے بیچ کی بات تین چھٹکے میرے کان میں چوتھے دن پانچھے دن اب مجھے ڈر لگنا شروع ہوا اور ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بالکل ڈر گیا اس کا مطلب بھی تھا کہ i knew there was something that was waking me up at night some entity جو کہ comfortable نہیں تھی of me being there چوکی دار کی بات میرے دماغ میں آنا شروع ہو گئی وہ psychologically take over کرنا شروع ہو گئی میری thoughts کو ایک رات میں نے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑی سورہ بکرہ سنی اپنا حصار کیا اور سو گیا کچھ نہیں ہوا اور پھر میری یہ روٹین ہو گئی جب کبھی بھی میں یہ بھول جاتا تو میرے ساتھ یہ ہی ہوتا ایک دن جب میرے کان پر چٹکیا بجی i woke up and my clear intentions were to talk to them and tell them and that's what i did کہ میں صرف یہاں پر رہنے آئے ہوں if there is anywhere in this house you don't want me to go let me know and that's it میں نے کر آیت الکرسی پڑی سو گیا اس کے بعد nothing happened nothing happened تین مہینے چار مہینے گزر گئے کچھ عرصے بعد مجھے ایسے خواب آنا شروع ہو گئے کہ میں سو رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو گلاس کا پارٹیشن تھا اس کے اس طرف ایک کالی بللی بیٹھی ہوئی ہے جو شیشے کے تھو مجھے دیکھ رہی ہے میں نے ایک دفعہ وہ خواب دیکھا دو دفعہ وہ خواب دیکھا بہت عجیب چیزیں اس اپارٹمنٹ پر ہونا شروع ہو گئی مجھے ایسے خواب آتے تھے جو کہ فیوچر کے ہوتے تھے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے اور within a day or two ویسا ہی ہوتا تھا وہ جو کالی بللی میں خواب میں بار بار دیکھتا تھا اور پھر میں نے ایک دن لیٹے ہوئے دیکھا کہ وہ کالی بللی دروازے کے باہر یعنی کہ میرا پیٹ اس دروازے کے باہر اس طرف سے بیٹھ کے مجھے بلکل ویسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے مجھے خواب آتا تھا میں اس اپارٹمنٹ میں from 2017 to 2020 اس اپارٹمنٹ میں ہی رہا میرے دوست وہاں پہ آتے تھے وہ نائٹ سٹے نہیں کر سکتے تھے ان کے پیروں کے انگوٹھے کوئی ہلاتا تھا ان کے کان کے پاس کوئی چھٹکیاں بچاتا تھا ان کے سوتے ہوئے بال کوئی نوچتا تھا یہاں تک کہ میرے ایک دوست کے پورے جسم پہ چھوٹے چھوٹے بروزز جیسے کہ اس کو چھٹکیاں رات کو کسی نے نوچی ہوئی یا چینٹیاں انہیں کاتا ہو بر میرا گھر جو ہے بہت ساف ست رہا تھا ایون دو میرے نیفیو ان میری نیز جب میرے پاس رکھنے آتے تھے وہ ڈرتے تھے لیکن ان کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن بچوں کو پتا تھا کہ شاید میرا اپارٹمنٹ ہانٹے رہے تو وہ ہستے تھے مزید کی بات یہ ہے کہ جب میں 2020 میں وہ اپارٹمنٹ چھوڑا اور میں اپارٹمنٹ سے ایک فل فلیش اپارٹمنٹ میں شیفٹ ہوا وہاں کی سٹوریز بہت زیادہ سننے میں آئیں وہاں کے چاکی دار سے سیکیورٹی گارڈ سے وہاں کے رہنے والوں سے کہ ایک فیملی آئی تھی جو کہ ٹیمپری رہنا جاہی تھی فرش ویک میں ہی ان لوگوں کو نقصان ہو گیا وہ چھوڑ کے چلے گئے نیکس فیملی آئی اپارٹمنٹ میں آگ لگ گئی تھرڈ فیملی آئی وہ ایک ہفتے میں بھاگ گئی کوئی بھی فیملی ایک مہینے سے زیادہ نہیں رکھ سکی ابھی وہ اپارٹمنٹ خالی ہے but somehow